بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِزِسْتَسْكَ اور جب پانی مانگا موسیٰ لی قومے ہی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے فَقُلْ نَا پَس ہم نے کہا فَقُلْ نَزْرِبْ کہ چوٹ لگاؤ ضرب لگاؤ بِعَسَاقَ الْحَجْرِ بِعَسَاقَ الْحَجْرِ اپنے اصا کے ساتھ پتھر کو اصا کے ساتھ پتھر کو چوٹ لگاؤ فَانْفَجَرَتْ فَانْفَجَرَتْ پَس پھٹ پڑے پھٹ پڑے پھوڑ پڑے نکل پڑے مِن ہو اس میں سے اصنا تا اشرا بارہ اصنا تا اشرا بارہ آئینن چشمے قد علمہ جان لیا کل اناسن تمام لوگوں نے مشربہ ہم اپنے پینے کی جگہ قلو وشربو کھاؤ پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے وَلَا تَعَسُو فِلْعَرْضِ مفسدین اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے لا تاسو نہ بن جاؤ فِلْعَرْضِ زمین میں مفسدین فساد پھیلانے والے جب انی اسرائیل جب ادھر بیابان میں بھٹک رہے تھے تو ظاہر ہے پانی کا انتظام نہیں تھا تو پانی کا انتظام جب نہیں تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پتھر پہ اپنے اساسے چوٹ لگائی اور اس سے جو ہے بارہ چشمے نکلے ایک چشمے سے ان کا پیٹ نہیں بھر رہا تھا آپ نے اچھا سوال کیا ہے بارہ چشمے کیوں نکلے تھے وہ قبیلے تھے بارہ اور ایک قبیلہ نہیں چاہتا تھا کہ میں دوسرے قبیلے کے چشمے پر پانی پیوں تو ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ تو بارہ قبیلے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے حضرت یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی نصر سے بارہ قبیلے بنے تو ان بارہ قبیلوں میں اسے ہر قبیلے کا جو اپنا ہی وہ تھا کہ ہر قبیلہ میں بڑھاؤں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ چشمے نکال دیئے اس پتھر سے اور وہ جو راستہ بنا تھا پانی میں انہوں نے کہا جی ہم نے کٹھا تو نہیں جانا بارہ راستے بنا کے دو بارہ راستے بنے پھر انہیں کہا کہ درمیان میں تو ہمارے دیواریں ہمیں کیا پتہ وہ ڈوب گیا کہ وہ پہنچ گیا دیواروں میں کھڑکیاں بھی ہونے چاہیئے یعنی فرمائشیں ان کی پوری ہوتی فراؤن سے بعد کے نکلے جان بچاؤ نکلو انہوں نے کہا نہیں بارہ راستے ہوں ایک راستے پہ ہم نے نہیں جانا we shall not go at one way we must have twelve separate ways بارہ الگ الگ راستے ہوں اور ان راستوں سے ہم گزر کر جائیں گے بات سنجھ میں آئی کہ نہیں آئی بارہ راستے ہونے چاہیئے ہمارے اور اس کے بعد پھر درمیان میں ظاہر ہے پانی کی دیواریں نظر کچھ نہیں آتا ہمیں ان میں گھڑکیاں ہوں تاکہ پتہ چلے کون کہاں پہنچا ہے پورا ایک ماغل بنا اب دیکھیں ان کی وہ فرمائشیں وائز کل تم یہاں موسیٰ جب انہوں نے کہا اے موسیٰ لن نس بیرا ہم ہر گل صبر نہیں کریں گے اللہ تعامن واحد ایک ہی کہنے پر یعنی یہ جو من و سلوہ آپ ہمیں دلوار رہے ہیں یہ ایک ہی کہنا ہے ہم نے صبر نہیں کرنا اس پہ ہمیں اور چاہیے ہمیں اور چاہیے اور ورائٹیاں ہمیں دو فد اولنا پس دعا کرو ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے فد اولنا رب کا خود ہم نے دعا بھی نہیں کرنی دعا بھی آپ کریں یعنی ہم اتنے بڑے چودری ہیں کہ ہم نے نہیں کہنا آپ ہی کہو یعنی ہم نے نہیں کہنا آپ کو فد اولنا رب کا ہمارے لئے دعا کر اپنے رب سے یو خرج لنا کہ وہ ہمارے لئے نکالے مممہ تم بیت الارد وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے مممہ تم بیت الارد جو چیز زمین سے اگتی ہے مم بکل ہا بکل ککڑی ککڑی سمجھتے ہو نا نہیں ککڑی وَكِسَائِهَا بلکہ بکل ہا ہو گیا پیاس کسائے ہا ککڑی وَفُومِهَا اور لسن وَعَدْسِهَا اور دال وَبَسْلِهَا پیاس تو یہ پڑھا ہے بکل ہاں ترکاری کسائے ہاں ککڑی فُومِهَا لسن وَعَدْسِهَا دال مزور کی دال وَبَسْلِهَا اور پیاس یعنی سبزیاں کھا نہیں ہیں ہمیں سبزیاں چاہیئے یہ من اور سلوہ والا کام نہیں ہمیں پساند اب کہاں وہ من اور سلوہ اور کہاں زمین کی سبزیاں بات تو بنتی ہے نا نہیں وقت نا 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 ہمیں تو کیا چاہیئے کالا اب اللہ کہتا ہے اتستبدلون کیا تم بدلتے ہو حضرت موسیٰ نے کیا کہا کالا اتستبدلون کیا تم تبدیل کرتے ہو اللذی اس چیز کو ہوا ادنا جو ادنا ہے گھٹیا ہے کم لیول کی ہے بللذی ہوا خیر اس چیز کے ساتھ جو اس سے بہتر ہے اہبتو اہبیتو اترو مصرن کسی شہر میں کسی شہر میں اتر جاؤ فائن لکم فائن نا لکم پس وہاں ہے تمہارے لیے ماسال تم جو تم مانگتے ہو شہر میں چلے جاؤ وہاں کھاؤ وزوریبت اللہ کے غزب اللہ کے غزب کا نشانہ ذالی کا یہ بے انہم کانو یک فرون کہ وہ انکار کرتے تھے بے آیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا ویقتلون اور قتل کرتے تھے النبیئین انبیاء کو بغیر الحق حق کے بغیر ویقتلون النبیئین بغیر الحق اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق کے ذالک بما اسہو یہ چیز ہے جس کی انہوں نے نافرمانی کی ذالک بما اسہو یہ انہوں نے کیا کی نافرمانی کی وکانو یا تدون حد سے گزر جاتے تھے بڑھ جاتے تھے حد ود یہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے یعنی ہم بھی آگو قتل کرنا یعنی دنیا جہان کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو بنی اسرائیل نے نہیں کی اور ایک حدیث یہ بھی ہے نبی پاک نے فرمایا کہ تم لوگ پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلوگے بالشت بابالشت یعنی کوئی تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئے وہ ہی کام کروگے تم بھی جو پچھلی کیے وہی کام تم بھی کروگے جو کام پچھلی قوموں نے کیے وہی کام تم بھی کروگے تو صحابہ نے پوچھا کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں تو آپ نے فرمایا اور کون نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے سراخ میں بھی داخل ہوا ہے تو تم بھی اس میں جا کے داخل ہوگے یعنی جس طرح انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اب انبیاء کو قتل کرنے کا کی تو گنجائش بچی نہیں کیونکہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمپلیٹ تو اس کے بعد وہ سلسلہ کدھر گیا آپ کے اہلِ بیعت پر یعنی وہ ظلم و ستم جو انبیاء پر بنی اسرائیل نے کیے وہی ظلم و ستم نبی پاک کے اہلِ بیعت پر مسلمانوں نے کیا یعنی جو ظلم وہ انبیاء پر کرتے رہتے حضرت یعی علیہ اسلام کو قتل کیا حضرت ذکری علیہ اسلام کو قتل کیا اور بہت سے انبیاء کو قتل کیا جن کا ذکری نہیں ہے کرانے پاک میں اور روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ چار چار ہزار انبیاء جو ہیں اللہ پاک نے بھیجے نے قتل کر دیا پھر بھیجا اللہ نے قتل کر دیا بار بار انبیاء کو بھیجتا رہا اللہ اور یہ ان کو مار تے رہے ایسی جو ہے یہ بدبخت قوم تھی ان اللہ زین آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے واللہ زین حاد اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے والنسارا اور عیسائی ہوئے والسابعین اور سابعی ہوئے سابعی یہ بھی اس دور کا ایک دین تھا من آمان باللہ جو بھی ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر وعمل سالحن اور نیک آمال کرے فلا اجرہم اندر ربیہم ان کا رب کے پاس ہے ولا خوف ان ولا ام یازنون اور وہ غم گین نہیں ہوگے نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا مطلب کیا کہ جو بھی آپ کا مذہب ہے جو بھی آپ کا دین ہے اسلام اس سے نہیں لیتا کہ آپ پہلے کیا تھے آپ یہودی تھے آپ عیسائی تھے آپ مشرق تھے جو بھی تھے جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اللہ یوم آخرت پر ایمان لے آئے اس کے بعد نیک عمال کیے تو اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا آپ کا ماضی نہیں کھولا جائے گا یعنی جیسے کسی نے اسلام قبول کیا اس کا پیچھے والا خاتہ کلوز جتنے بھی اس نے گناہ کیے رہے وَلَا هُم يَعْزَنُون اور وَغَمْگِن نئی ہوں گے وَعِزَ اور جب اَخَزْنَا ہم نے وَعْدَ لیا مِسَا کَكُمْ اب یہ دیکھ ہے نا یہ آیت یہودیوں کا جو ان کا حساب تھا نا کہ یہودی وہی ہوگا جو اسرائیل کی نسل سے ہوگا اور کوئی یہودی نہیں ہو سکتا تو اسلام نے یہودی ہے عیسائی ہے سابی ہے اللہ پہ ایمان لائے آخرت پہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے فَلَهُمْ عَجْرُمْ ان کے پاس اللہ کے پاس اس کا عجر ہے وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُون نا ان پہ خوف نا وَغَمْگِن مَوْجَان وَعِزَ جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ وَذْكُرُو معافیہ اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تَاكَ تُمْ متقی بن جاؤ یہ بن اسرائیل کو جب تورات کے حکام ملے حضرت موسیٰ آگئے یہ ترتیب سے واقعات چل رہے ہیں انہوں نے بشرہ بنا لیا پھر یہ تو بوجھ ہی بہت زیادہ ہم سے نہیں اٹھا جاتے اتنا بوجھ اللہ نے اچھا تو حضرت جبریل اسلام نے اللہ کے حکم سے کوہیتور اٹھا کے اوپر مولک کر دیا کہ مانتے ہو یا گرا ہوں انہیں کہ ٹھیک ہے جی مان لیا یعنی پہاڑ سر پہ کھڑا ہے تو پھر تُم پھر گئے مِم بَعْدِ زَالِقَ اس کے بعد فَلَوْلَ پَسْ اَگَرْ نَا هُوتَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تُم پر اللہ کا فضل ورحمت 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 لَقُنْتُ مِنَ الْخَاسَرِينَ تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے یہ اللہ نے کہا پھر بھی اللہ کی رحمت تھی کہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہے انکواری سے پہلے چار شیٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ یہ تم پر الزام ہیں بتاؤ تم کیا کہتے ہو تو یہ بھنی اسرائیل پر چار شیٹ لگی ہوئی ہے یہ پوری اللہ پاک نے چار شیٹ لگائی ہے بھنی اسرائیل پر یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا سب کچھ کیا وَلَقَدْ عَلِمْ تُم اور تم نے رات سے بڑھ گیا ہے کس چیز میں پھر سب تھی سب کے معاملے میں ہفتے والے دن اللہ نے کہا ہفتے والے دن کچھ نہیں کرنا تو رات میں کلیر کٹ لے چاہے کہ سبت کا دن تو پاک مانگنا تو رات میں جو دس کمانڈمنٹس ہیں جو دس مینہ کمات ہیں نے کہا یاد رکھو تم سبت کا دن پاک ماننا اس دن نہ تُو کام کرے نہ تیرا کوئی غلام کام کرے نہ تیری کو لونڈی کام کرے نہ کوئی تیرے گھر والوں میں سے کام کرے نہ تیرا بیل کام کرے نہ تیرا گدہ کام کرے کام نہیں کرنا عبادت کرنی ہے چھے دن ٹھوک کے کام کرو ستما دن عبادت پورا دن یہ تو امار لیے ریایت ہے جمعہ کی نماز پڑھو اور پھر انتشرو پھر بھیل جاؤ رزق ڈھونڈو اللہ کا گھنٹے ڈھ گھنٹے کی گیم ہے فکلنا لہم ہم نے ان سے کہا کیا کونو کردتن خاسئین بن جاؤ زلیل بندر کونو بن جاؤ کردتن بندر خاسئین زلیل بندر بن جاؤ پجالنا پس ہم نے اسے بنایا نکالن عبرت لما بینا یدہ جو ان کے سامنے تھا وما کلفہ اور جو ان کے پیچھے تھا ومعزتن للمتقین اور پرحیزگاروں کے لئے اسے نصیحت بنا دیا یعنی ظاہر انسان بندر بن جائے کتنی بڑی سزا ہے اشرف المخلوقات کو اللہ بندر بنا دے تو سزا ہے اس کے لئے بہت بڑی مز گو گیا وہ وَعِذْ قَالَ مُوسَ لِقَوْمِ اصل جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورة بکرہ کا نام بکرہ وَعِذْ قَالَ مُوسَ اور جب موسیٰ نے کہا لی قوم اے اپنی قوم سین اللہ یامورکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یا انت ازوہو بکرہ تن کہ تم گائے زبا کرتے ہو کالو انہیں کیا کہا حتی تخزونا حضوون تو ہمارے ساتھ مزاق کرتا ہے کیا تو ہمارے ساتھ مزاق کرتا ہے کالا کیا کہا آوزو باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں انا کونہ من الجائلین کے مجائلوں میں سوئے یعنی میں مزاق نہیں کر رہا میں کوئی جاہل ہوں میں مزاق کروں تمہارے ساتھ کالو انہیں کیا کہا کالو دعو لنا ربکا انہیں کیا کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر یبجین لنا ہمارے لئے واضح کر دے ماہیہ کہ وہ کیسی ہے کہا جاتا ہے انہا بکرتن کہ وہ بکرہ لا فارزن ولا بکرن نہ بڑی ہوئے نہ بچی ہوئے فارزن بوڑی بڑی عمر کی بکرن بچیا چھوٹی اوانم بینہ زالے کا اس کے درمیان اوانم بینہ زالے کا اس کے درمیان ہو فافعلو پس تم کر گزرو ما تو میرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے درمیان نہیں عمر دی کہاں ہوئے جی نہ بڑی ہوئے تے نہ بچی ہوئے کالو انہیں کہا لنا ربکا اپنے رب سے دعا کر ہمارے لئے یبین لنا ہمارے لئے واضح کر دے ما لونو اس کا رنگ کیسا ہو کلر در سو جی کہا لہ انہو یقولو انہا بکرتن سفرہو کہ گائے کا رنگ کیا ہو سفرہ زرد باقی ان لونو اس کا رنگ گہرا ہو تصور الناظرین اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے موجنگ رہا دے وے کر لنیا کالو بھر کہا دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے یبین لنا ماہیہ واضح کر دے کیسے ہی ہو ان البکرہ تشابہ لئے یہ گائے تو ہماری مشابہ ہو گئی ترحالے میں لگئے یہ گاں بھی کدہ دی گاں ہیں وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُخْتَدُونَ ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے ہدایت پر آ جائیں گے کالا اب پوری ڈیٹیل دے رہا ہے اللہ پاک بھائی اِنَّا وَيَقُولُو بَيْشَكُو وہ کہتا ہے اِنَّا بَقَرَةٌ لَا زَلُولٌ کہ یہ بَقَرَةٌ نَا هُو زَلُولٌ مُتی کی ہوئی زلول کہتے ہیں مُتی کی ہوئی کام نہ لیا گیا وہ اس سے کبھی اب گاہے سے کام کس طرح کا لیا جا سکتا ہے کھیتی بڑی کا تُو سیر الارض نہ تو زمین میں حال چلاتی ہو وَلَا تَسْكِلْ حَرْس نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو بڑی زبردست گاؤں ہوئے حال بھی نہ چلائے ہو اس نے لَا تَسْكِلْ حَرْس کھیتی کو پانی بھی نہ دیتی ہو مُسَلَّمَةٌ سَابْ سُتْرِ لَا شِيَةَ فِيَا اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو یعنی سر سے لے کے پانوں تک ایک ہی کلر کی گائے ہو بڑی نایاب گائے ہوتی ہے اس طرح یعنی اتنی کنڈیشنز جہاں پوری ہو تو تو نایاب ہو گئی نا گائے کیا خیال ہے نایاب گائے رنگ اس کا جناب درمیانی عمر کی ہو پہلی کنڈیشن کے درمیانی عمر کی ہو پھر اس کا رنگ گہرا زرد ہو پھر اس نے جو ہے کہ کھیتی باڑی کا کوئی کام نہ کیا ہو بے لکل موجان لٹرن لی گا ہو موجان لٹرن لی ٹھیک ہے نا اور پھر کوئی اس میں داگ تک نہ ہو کوئی دھبا نہ ہو کچھ بھی نہ ہو کالو انہیں گے الانا جیتا بالحق اب ہم آگئے حق پر فزبوہا انہوں سے زبہ ہوہا اسے زبہ کیا فما قادو یہ فیلون اور وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے اب گائے کا ایشو کہاں سے آیا قتل ہو گیا اندھا قتل بلائنڈ قتل سارے قبیلے ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں بھئی تم نے کیا بھئی تم نے کیا تم نے کیا نہیں جی تم نے کیا وہ کہا ہے جی نہیں جی تم نے کیا تو اللہ پاک نے کہا کہ چلو ایس ہے کرو ایک گائے زبہ کرو اور اس گائے کا گوشت لگاؤ اس مردے کو وہ خود زندہ ہو کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا موجزہ دکھانا تھا بس ایک ان کو زلیل کرنا تھا ویسے بھی موجزہ دکھا سکتا تھا اور یہ کیوں کیا اہم سوال ہے آپ کا کہ گائے ہی زبہ کرنے کو کیوں کہا مصر میں گائے کی پوجہ ہوتی تھی اور جو بن اسرائیل تھے یہ بڑا عرصہ مصر میں رہے تھے اور وہاں گائے کی پوجہ دیکھ دیکھ کے یہ بھی متاثر ہو گئے تھے گائے کی پوجہ سے اب جب موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے جب موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے تو کیا ہوا پیچھے سے بچھڑا بنایا کٹا بھی تو بنا سکتے تھے دنبا بھی تو بنا سکتے تھے موٹ بھی تو بنا سکتے تھے ہاتھی بھی تو بنا سکتے تھے انہوں نے کیا بنایا بچھڑا بنایا کیونکہ گائے کی پوجہ کے جرہ سیم چل رہے تھے کس کے چل رہے تھے گائے کی پوجہ کے جرہ سیم چل رہے تھے اور ہم مجھے بتائیں سوڑا باس تو ظاہر ہے یہ چھوٹا علاقہ ہے سمال ایریہ ہے کوئی اس میں زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے لیکن جو بڑے شہر ہیں جیسے ملتان ہے بھاولپور ہے لاہور ہے وہاں پر دس محرم کو جس گھوڑے کو ذلجنات کی شبیہ بنایا جاتا ہے اس کو سپیشل انہوں نے رکھا ہوتا ہے نہ اس پہ کوئی سواری کرتا ہے نہ اسے ٹانگے پہ لگایا جاتا ہے کوئی نہیں بات اس کی خدمت کی جاتی ہے یعنی اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے اور سب سے بہترین گھوڑا جو ہوتا ہے آلہ مہنگہ ترین گھوڑا وہ رکھا جاتا ہے اور وہ ویلہ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کے دو تین خادم ہوتے ہیں انہوں نے اس کو کھلانا ہے پلانا ہے نلانا ہے ٹیلانا ہے دور لگوانی ہے یہ سارا کچھ کرنا ہے اس پہ سوار نہیں ہونا کسی نے کوئی اس نے ٹانگا نہیں کھینچنا بگی نہیں کھینچنا کوئی اس طرح کا معاملہ اس نے نہیں کر تو وہ جو گائے تھی نا وہ ظاہر آئی ہے اچھنی اچھنی ساری کوالٹیز ہوں تو وہ بنی اسرائیل نے گائے رکھی ہوئی تھی سپیشل کا آگے چھپا کے رکھی ہوئی تھی کہ ہاں ہاں سپیشل گائے ہے اس کی ہم پوجا شجا کریں گے ڈیفرینٹ تھی وہ باقی گائےوں سے مختلف تھی ایک تو وہ گائے کہ جو ہے وہ ایسی تیسی کرانی تھی اور دوسرا وہ ایک محویزہ دکھانا تھا وہ ان کے دل سے گائے کی محبت نکالنی تھی اب بنی اسرائیل کے دل سے تو نکل گئی گائے کی محبت اب وہ گائے والی محبت آ گئی ہمارے ہم سائے انڈیا میں اب وہاں سے نکلی ہے محبت اور ادھر آ گئی ہے انڈیا میں وہ محبت پہنچ گئی ہے گائے کی وہ گو ماتا ہو گئی اور کوئی سوال اس کے لئے وہ جا رہے ہیں اس کے لئے جا مر رہا ہے کہ گائے گائے کو زبا کریں گائے تو ماں ہوتی ہے گائے تو ماں ہوتی ہے ماں کو کیسے زبا کریں اب انہوں نے کہا جی ماں کو زبا کرو اس اصل ماں کو زبا کرو وہ جس کو سپیشل ماں بنا کر رکھا ہوا ہے اسے کرو زبا تو بس ایسے ہی ہوتا ہے اور کوئی سوال پر بات ہے آپ کے ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں